اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ تعلیم یوکے کی طرف سے ایک تفاہ ہم پھر ایک نیا لیکچر لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے ہمارے معذر مقرر ہیں مکرم راجہ برحانم صاحب مربی سلسلہ آپ اللہ تعالیٰ کی فعل سے جامعہ امدیہ یوکے میں بطور استاد خدمت کی توفیق پا رہے ہیں آپ کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے وقف جدید بیشتر اس کے کہ میں مقرم راجہ صاحب سے اپنا لیکچر شروع فرمانے کی درخواست کروں میں مقرم عامد آسن صاحب سے تلاوت قرآن کریم کی درخواست کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَوَّالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مِئَتُ حَبَّهِ مِنْ مِئِعُونَ مَا أَوَّالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا أَوَّالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ عُبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ابھی آپ کے سامنے سورہ بکرہ کی آیات دو سو باسٹھ اور دو سو ترے سر تلاوت کی گئی ابھی نایات کا ترجمہ بیان فرمودا حضرت خلیفت المسیرہ بے رحم اللہ تعالی پیش خدمت ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی راندے ہوئے شیطان سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیچ کی طرح ہے جو سات بالیں اگاتا ہو ہر بالی میں سود آنے ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے جزاکم اللہ جزاکم اللہ حسن جزا حسن صاحب اب جیسے کہ خاک سار پہلے آس کر چکے ہیں کہ آج کے ہمارے معزز مقرر ہیں مقرر راجہ برحانم صاحب مربی سلسلہ اور آپ کا جو آج کا لیکچر ہے اس کا موضوع ہے وقف یدید تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں خوش آمدید اور ساتھ ہی میں آپ کو یاد دلاتا چل جاؤں کہ اگر اس موضوع کے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں کوئیسٹن آئے تو آپ لکھ کر پیش کر سکتے ہیں اب اس گزارشات کے بعد میں مقرر مولانا راجہ برحانم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے لیکچر شروع فرمائیں جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ و باقاتو ہو تمام جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کی سہولت کے لیے خاکسار جو گزارشات یہاں پیش کرے گا وہ کچھ سلائٹ کی صورت میں بھی کوشش ہے کہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سلائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس وقت تو میں سلائٹ اپنی شیئر نہیں کر پا رہا تو کیا آپ کو میری سلائٹ نظر آ رہی ہے شباہ سام اب میرے خیال میں ہو جائے گی چلیں شباہ سامنے پیش کرے گا یہ آواز تھوڑی سیا اور اگر کلیر ہو جائے یہ باپ کو آواز کلیر آ رہی ہے یہاں پیش کرے گا یہاں پیش کرے گا وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَازَ الَّذِي يُقْرِذُ اللَّهَ كَرْزًا حَسَنًا فَيُضَائِفَهُ فَيُضَائِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَسِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خاک سار نے یہ ابھی سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چھالیس کی تراوت آپ کے سامنے کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کون ہے جو اللہ کو کرزہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھائے اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤگے یہ جو قرآنی آیت جس کی ابھی خاک سار نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بڑا عجیب مضمون بیان ہو رہا ہے اور وہ عجیب مضمون گویا اللہ تعالیٰ کو کرزہ حسنہ دینے کا ہے چنانچہ اس بات کی وضاحت حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسعزیز نے ان الفاظ میں فرمائی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو کرز دینے کا ذکر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انسانی پیسے کی ضرورت ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کرز مانگ رہا ہے کرز کے ایک تو عام معنی ہے جو ہم کرز کے لین دین میں استعمال کرتے ہیں کسی سے ادھار لیا دیا لیکن اس کے لغوی معنی اچھے یا برے بدلے کے بھی ہیں یہاں اس کے معنی ہوں گے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے پس جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے خرج کرنے یا دینے کا سوال اٹھتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے والے کو بہترین بدلہ دا فرماتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے کرز دینا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کو وہ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے جب قرآن کریم کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد اس کا عملی نمونہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کے ارشادات میں نظر آتا ہے چنانچہ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو یہ بخل ہی ہے جس نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا اور ایک اور موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور خرج کرنے کی استطاعت ہو یعنی جو بھی توفیق ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنی چاہیے اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب کوئی اس طرف توجہ دلارہ ہو یہاں مجھے احادیث میں بیان ہونے والا تاریخ میں بیان ہونے والا وہ واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے جو واقعہ سناتے ہوئے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور استغفار بھی مو سے نکلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگ بنیں چنانچہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مختلف افراد حاضر ہوئے ایک کا نام سالبہ تھا اور ایک تھا جس کا تعلق سلیم قبیلے سے تھا ان دونوں نے اپنے اپنے مواقع پر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسرت کے ساتھ مال و دولت عطا کرے گعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو اتنا پسند نہیں فرمایا لیکن ان کے اسرار پر ان کے لئے دعا فرمائی اور میں اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمارے ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا مان رکھتا تھا چنانچہ ان دونوں کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچی سالبہ بھی بہت مال و دولت والا ہو گیا اور سلیم قبیلے کا وہ فرق دی کچھ عرصے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے مطابق محسل یعنی اللہ تعالیٰ کیا حق لوگوں کے مال سے اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا اور آج کل کے دور کے مطابق سیکٹری وقف دید سمجھ لیں سیکٹری تحریک دید سمجھ لیں یا سیکٹری مال سمجھ لیں جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ محسل یا سیکٹری سالبہ کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق دے دو تو پتہ نہیں سالبہ کو کیا ہوا سالبہ نے کہا ابھی تنگی ہے پھر آنا لیکن جب وہی سیکٹری صاحب دوسرے سلیم قبیلے کے شخص کے پاس گئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آبیتہ ہوتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آج جو کچھ تمہیں میرے پاس نظر آ رہا ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا نتیجہ ہے اس لئے جتنا چاہتے ہو اس میں سے لے جاؤ لیکن وہ جو سیکٹری صاحب تھے انہیں جتنا حکم تھا صرف اتنا حصہ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں کا حال سنایا بنو سلیم کے شخص کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سالبہ کے بارے میں فرمایا اس کے پاس پھر چلے جانا وہ محصل دوسری دفعہ سالبہ کے پاس حاضر ہوا سالبہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اس نے تنگی کا بہانہ کیا اور محصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب تیسری دفعہ بھی حاضر ہوا اور سالبہ نے پھر بھی اپنے مال میں سے جو صرف اللہ کے فضل و کرم سے اسے ملا تھا اللہ کی راہ میں کوئی خرچ نہ کیا اور یہ اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سالبہ سے مال نہیں لیا جائے گا اب سالبہ سے مال نہیں لیا جائے گا اب سالبہ سے مال نہیں لیا جائے گا روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب سالبہ کو یہ خبر پہنچی تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور گزارش کی کہ اب میرے مال سے اللہ تعالیٰ کا حصہ لے لیا جائے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کوئی چیز قبول نہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کا دور آیا سالبہ پھر دوڑا آیا حضرت ابو بکر نے بھی اس کے مال میں سے کوئی حصہ نہ لیا حضرت عمر کے دور تک یہی معاملہ دور آیا گیا اور سالبہ اس دنیا سے اپنے مال کے ساتھ روتا دھوتا چلا گیا اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سالبہ جیسا بنے بلکہ ہم میں سے ہر کوئی سلیم قبیلے کے شخص جیسا بنے جس کی آنکھوں میں آنسوں ہو اور اپنے مال کی طرف اشارہ کر کے ہم یہ کہنے والے ہوں کہ اے سیکری صاحب جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ وقت اللہ تعالیٰ کے نبی امام وقت اگر اس میں سے کچھ مانگ رہے ہیں تو جتنا دل جاتا ہے یہاں سے لے جاؤ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ متعدد واقعات بیان کیے گئے ہیں لیکن اب میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنے کے بعد براہ راس ہمارے آج کے عنوان وقف جدید کے بارے میں کچھ حرص کر دیتا ہوں لیکن کیونکہ یہ مالی قربانی کا ذکر ہے تو بنیادی باتیں تو یہی ہیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے اور تمہارے لئے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی صرف ایک سے ہی محبت کر سکتے ہو پس خوشقسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے اور اگر تم میں سے کوئی خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی کیونکہ مال خود با خود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام ساری زندگی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی تلقین فرماتے رہے ہیں جہاں تک چندہ وقف جدید کا تعلق ہے تو میں مختصرا یہ ارز کرتا چلوں کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مسیح مہود رضی اللہ عنہ نے وقف جدید کی تحریک انیس سو تریپن میں جاری فرمائی ابتدا میں یہ تحریک صرف پاکستان کے احمدیوں کے لیے تھی اور پاکستان سے باہر کے احمدیوں میں یہ تحریک نہیں کی گئی تھی البتہ اپنی خوشی سے کوئی چندہ دیتا تھا تو وہ اس کی مرضی ہوتی تھی اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ حضرت مسیح مہود رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں پاکستان کی جماعتوں کے لیے اس کے دو خاص مقاصد بیان فرمائے نمبر ایک پاکستان کی دیہاتی جماعتوں کی تربیت اور نمبر دو ہندووں میں تبلیغ اسلام کا کام مجھے امید ہے جب اس کی تحریک سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال بھی کیا جائے گا تو اس کی اور تفصیل بھی میں عرض کر دوں گا لیکن اس مختصر سی بات کو عرض کرتے ہوئے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے انیس سو پچاسی میں یہ تحریک تمام دنیا کے لیے کر دی تھی اور مقصد پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جماعتوں کی مدد کرنا تھا اور اس تحریک کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے بارہ جنوری سن دوہزار سات کے خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا ان ممالک کو جو مغرب کے ممالک ہیں بہارت اور افریقہ کے وقف جدید کے خراجات پورے کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے یعنی وقف جدید کے مقاصد میں پاکستان کی دہی مجالس بہارت اور افریقہ کے ایسے علاقے شامل ہیں یہاں ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت خلیفت المسیح الرابع رحمہ اللہ جو وقف جدید کے نازم تھے اور خلیفہ وقت مقرر ہونے تک یہی آپ خدمت سر انجام دیتے رہے جب آپ نے بھرپور طور پر وقف جدید کے کام کو پاکستان کے دہی علاقوں میں آگے بڑھایا تو یہ دلچسپ بات سامنے آئی جو حضرت خلیفت المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خود بیان فرمائی فرمایا جب ہمیں کامیابیاں ہونی شروع ہوئیں تو مولویوں نے ہندووں کے پاس جا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم یہ کیا غضب کر رہے ہو احمدی ہونے سے تو بہتر ہے ہندو ہی رہو اے خدا کا نام پکارنے سے تو بہتر ہے کہ مشرق ہی رہو حضور آگے فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا حال ہے وقف جدید کی ترقیات جب آگے سے آگے بڑھتی چلی گئیں پاکستان کے دہی علاقوں میں اس چندے کی بدولت جہاں ایک طرف احمدیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا گیا ان کی طبی ضروریات کا خیال رکھا گیا دوسری طرف وہاں موجود غریب ہندو لوگوں کا بھی خیال رکھا گیا اور جماعت احمدیہ کے اچھے عصوا سے متاثر ہو کر وہ احمدی مسلمان ہونے لگے تو پاکستان کے جاہل ملہ نے ان کو یہ کہنا شروع کیا کہ احمدی نہ ہونا اس سے بہتر ہے تم ہندو رہو کیسی جہالت ہے جس کا کوئی حال نہیں یہاں میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ یہ جو وقف جدید کی جو تاریخ ہے وقف جدید کی ایک قربانی ہے یہ بلا مبالغہ جو بنو سلیم قبیلے کے ایک صحابی تھے ان کی یاد کو تازہ کرتی ہے چنانچہ ہر طبقہ کے لوگ اس قربانی میں آگے سے آگے بڑھتے چلتے گئے ہیں اس کی ایک مثال حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن السعزیز نے اپنے خطبہ جماع میں یوں بیان فرمائی اور یہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ مثال ہر طرح کے لوگوں کی ہیں اس میں عورتوں نے بھی آگے سے آگے قدم بڑھایا ہے مردوں نے بھی آگے سے آگے قدم بڑھایا ہے پاکستان کے رہنے والوں نے بھی آگے سے آگے قدم بڑھایا ہے افریقہ کے رہنے والوں نے بھی آگے سے آگے قدم بڑھایا ہے اور یورپ کے رہنے والوں نے بھی آگے سے آگے قدم بڑھایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل کیا ہے حضور بیان فرماتے ہیں مجھے صدر لجنہ لاہور نے ایک ریپورٹ دی انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے لجنہ کو تحریک کی تو اس وقت ایک بچی نے اپنے جہیز کی رقم میں سے بہت بڑی رقم ادا کر دی اور پرواہ نہیں کی کہ جہیز اچھا بنتا ہے کہ نہیں بنتا اور حضور بیان فرماتے ہیں اور وہ بچی اس جلسے پر کیونکہ یہ حضور قادیان میں خطاب فرما رہے تھے خدبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے حضور نے فرمایا اور وہ بچی اس جلسے پر قادیان بھی آئی تھی اور مجھے ملی تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی ہیں جو اپنے مال اور نفس کا جہاد خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کی بھی شادی ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے بابرکت فرمائے اور اس قربانی کے بدلے میں اسے اتنا دے کہ اس سے سنبھالا نہ جائے اور پھر اس میں برکت کے لیے پہلے سے بڑھ کر قربانیوں کی طرف راغب ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار قربانیاں کرنے والے جماعت کو دیتا چلا جائے اور وہ فرشتوں کی دعاوں کے بھی وارث ہوں کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس جیسے اور پیدا کرتا چلا جائے وقف جدید کی راہ میں ہم کوئی ایسی قربانی نہیں کر رہے کہ ہم اپنے گھر کا سارا مال ادا کر رہے ہیں لیکن جو بھی قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کے نتیجے میں ہم خلیفہ وقت کی ان دعاوں کے وارث بن رہے ہیں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو جماعت احمدیہ فرانس کی ایک خاتون جنیبہ صاحبہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیعت کی تھی ان کو فیملی کے ساتھ بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کہتی ہیں کہ میں نے مالی قربانی میں چاہے وہ وقف جدید ہو تحریک جدید ہو مسجد فنڈ ہو ہمیشہ حصہ لینے کی کوشش کی ہے اور چندوں کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ خود بیعت کرنے والی ہماری احمدی بین بیان کر رہی ہیں کہتی ہیں کہ سال میں نے وقف جدید چندے کی ادائیگی کی تو حالات اس طرح کے تھے کہ میں اچھی جاب کے لیے ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی جاب نہیں مل رہی تھی وہ کہتی ہیں کہ جس دن میں نے چندہ وقف جدید کی ادائیگی کی ہے دس منٹ کے بعد ہی مجھے فون کے ذریعے ایک بہت بڑی کمپنی کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ ان کے ہاں مجھے جاب مل گئی ہے کہتی ہیں ان تمام چندوں کی ادائیگی کے فوراً بعد اور خاص طور پر وقف جدید کی ادائیگی کے فوراً بعد کام کا حصول یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک نشان ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے جس طرح چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ اپنے انوار اور اپنے برکات نازل فرماتا رہا ہے آج بھی فرمارا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں لائیبیریا سے کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے لوکل مولم صاحب لکھتے ہیں اور حضرت خلیفت المسیل خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن السعزیز نے اس واقعے کا ذکر بھی اپنے خدبہ جمعہ میں فرمایا کہ نگبینیہ جماعت میں چندہ وقف جدید کے حوالے سے تحریک کی گئی چند روز بعد ایک مخلص احمدی خاتون موسو کمارا صاحبہ نے بتایا کہ جب آپ نے مالی قربانی کی برکات بیان کرتے ہوئے وقف جدید کے چندے کا ذکر کیا تو باقی لوگ اپنے چندے دے رہے تھے لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے تحریک میں شامل نہ ہو سکی کہتی ہیں کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ لوگ پھر آئے ہیں اور میں نے ایک سو لائیبیرین ڈالر چندہ دیا لیکن صبح اٹھ کر حیران تھی کہ پیسے تو میرے پاس ہے نہیں چندہ کیسے ادا ہو گیا لیکن خدا کا فضل ایسا ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص آیا اور مجھے پانچ سو لائیبیرین ڈالر دیئے اور بتایا کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجے ہیں یعنی اس خاتون کے بیٹے نے لہٰذا اپنی خواب کو پورا کرتے ہوئے سو لائیبیرین ڈالر چندہ ادا کرنے آئی ہوں چندہ ادا کرنے کی نیت بھی کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے یہ صرف بہارت انڈیا کی کہانی نہیں ہے یہ صرف افریقہ کی کہانی نہیں ہے یہ یورپین ممالک کی بھی کہانی ہے چنانچہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن سلزیز اپنے خطبہ جمعہ میں ذکر فرماتے ہیں یوکے کے ہی ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں اس واقعے میں پہلے انہوں نے تحریک جدید کے چندے کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے اور اب وہ وقف جدید کے چندے کی ادائیگی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں چندہ وقف جدید کے حوالے سے یاد دھیانی کروائی ان کے صدر جماعت نے کروائی ہوگی یا سیکٹری مال نے کروائی ہوگی اور بتایا کہ گزشتہ سال میں نے اتنا چندہ ادا کیا تھا اس پر میں نے یعنی ان صاحب نے گزشتہ سال کی نسبت کچھ بڑھا کر وعدہ لکھوا دیا اتفاق سے اس وقت بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے چندہ ادا کرنے کا وعدہ لکھوا رہے ہیں یوکے میں رہتے ہیں لیکن چندہ دینے کے پیسے نہیں ہیں کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا کہ پہلے تو یعنی تحریک دیدید کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکس ریٹرن کی رقم بھیجوا دی تھی اب بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی پھر کہتے ہیں میں دعا میں لگ گیا ایک ہفتہ بعد ہی میں اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بل نظر آیا جس کے ساتھ کچھ آفر بھی تھی میں نے کمپنی والوں کو فان کیا تو اس آفر کے مطابق مجھے پری پیٹ کارڈ بنوا کر بھیجوا دیا گیا اور اس میں اس سے زیادہ رقم موجود تھی جو میں نے چندے میں ادا کرنی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے وقت فدیدید کے چندے کا انتظام کر دیا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف افریقہ میں نظارے دکھاتا ہے بلکہ ہر جگہ جو نیک نیتی سے چندہ ادا کرنا چاہیں وہ ان کو ایسے نظارے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر سننے والوں کو نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت فدید کا چندہ اور دیگر چندے ادا کرنے کی توفیق اطا کرتا رہے یہاں میں ایک چیز کا بڑے واضح طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ چیز یہ ہے کہ جماعت میں جتنے بھی چندوں کا ذکر ہوتا ہے چاہ چندہ عام کا ذکر ہے چاہ چندہ تحریکید کا ذکر ہے وہ عمومی طور پر جماعت کے تمام افراد کے لیے ہوتا ہے اسی لیے حضرت مسیح معاہود علیہ السلام کا یہ اقتباس بڑا ضروری ہے جس میں آپ نے فرمایا چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے پس اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول سے محبت کا تقاضہ ہے کہ قربانی میں ہمارے قدم ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے حضرت مسیح معاہود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو اس محبت اور اخلاص کا تقاضہ ہے کہ اصلاح اور تربیت کے لیے جب مالی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہر احمدی ہمیشہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے قربانی میں آگے سے آگے بڑھتا رہے حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ نے پاکستان میں بچوں کے سپورت وقف جدید کا چندہ کیا تھا جس کا تذکرہ حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے یوں فرمایا میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں نہیں تو اب یہ اعلان کرتا ہوں کہ باہر کی دنیا بھی اپنوں بچوں کے سپورت وقف جدید کی تحریک کرے یہ بات میں واضح کر رہا ہوں کہ باقی تحریکوں میں خاص طور پر بچوں کو وقف جدید کی طرف راغب کرنے کا نہیں کہا جاتا لیکن حضرت خلیفت المسیح سالس اور پھر رابع اور خامس ہمیشہ اس طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ بچوں میں چندہ دینی کی عادت اس طرح ڈالیں کہ وقف جدید کا چندہ خود ان کے سپورت کریں کہ اپنے ہاتھوں سے وہ ادا کریں آگے فرماتے ہیں اور اس کی ان کو آدھر ڈالیں تو بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو انشاءاللہ تعالی بہت بڑے خرچ پورے کر لے گی اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے بچت کرنے کی ان کو عادت ڈالیں گے اسی طرح بڑے بھی کریں گے اور اگر یہ ہو جائے تو ہندوستان کے اخراجات اور کچھ حد تک افریقہ کے اخراجات بھی پورے کیے جا سکتے ہیں یعنی وقف جدید کا چندہ صرف بچے ہی ادا کر سکتے ہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اگر بچوں کو اس طرف تو وہ جو دلائی جائے اور یہ کوئی پھر ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چودہ سو سال پرانے قصے ہیں آج کل اس کے نمونے ملتے ہیں چنانچہ حضور یہ بیان کرتے ہیں کہ صدر لجنہ کیانیڈا کہتی ہیں کہ ایک مجلس کے دورے کے دوران ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی بارہ سال کی بچی کو سکول کی طرف سے اسی ڈالر کا انعام ملا اس سے وہ اپنی مرضی کا کچھ خریدنا چاہتی تھی لیکن سیکٹری وقف دید کی تحریک پر اس نے انعام کیے ساری رقم چندے میں ادا کر دی وہ کہتی ہیں اللہ تعالی نے بھی اس بچی کو اس طرح نوازا کہ اگلے ہی دن عبدالسلام سائنس فیر میں اس کی پہلی پوزیشن آئی اور اسے تین سو ڈالر کا انعام مل گیا اس طرح اللہ تعالی نے اس بچی کے ایمان اور اعتقاد کو پخت کی ادا فرمائی یہ واقعات بچوں کو سنانے والے ہیں اور یہ واقعات سنا کے ان کو ترغیب دلانی چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کریں اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں اپنے پاکٹ منی سے خرچ کریں اللہ تعالی ان کی تمام خواہشات پوری کرے گا ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں انڈیا کے کرناٹک صوبہ کے ایک انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں ایک عدہ ہوتا ہے انسپیکٹر کا اور وہ مختلف جماعتوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو چندہ دینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ریفریشل کورس منقض ہوا جس میں کہتے ہیں کہ خاکسار نائب نازم مال اور وقفی عید کے ساتھ شامل ہوا وہاں پر نائب نازم مال نے وہاں کے لوکل مولم کے گھر میں اس بات کا ذکر کیا کہ دورانے سال کیرلا میں شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کافی نقصان ہوا ہے اس لیے وقفی عیدید کی وصولی میں دکت کا سامنا ہے اور اس کے بعد نائب نازم مال صاحب نے مولم صاحب کے گھر جاتے ہوئے ان کے بچوں کو توفتاً سو سو روپے دیئے کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں میں دوبارہ اس جماعت میں دورے پر گیا تو مولم صاحب کے بچوں نے وہی سو سو روپے جو ان کو بطور توفہ ملا تھا چندہ وقفی عید میں ادا کر دیئے اور کہنے لگے کہ کیرلا کے حالات چونکہ اب کیرلا کے حالات چونکہ اس وقت سلاب کی وجہ سے خراب ہیں اس لیے ہماری طرف سے یہی جو آپ نے توفتاً ہمیں دیا تھا چندے کے طور پر قبول کر لیں باوجود چھوٹ عمر کے ان کے دل میں چندے کی اہمیت زیادہ تھی ہم نے بھی انہی بچوں سے نمونہ اپنانا ہے اور اپنے بچوں کو چندہ وقفی عید کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانی ہے حضرت خلیفت المسیل خامس خاص طور پر ماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقفی عید کے زمن میں احمدی ماں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں یہ قربانی کی عادت اس طرح بڑھ بڑھ کر اپنے زیور پیش کرنا آپ کے بڑھوں کی نیک تربیت کی وجہ سے ہے ہماری ماں ہماری بہنوں کو یہ عادت ہے اور بہت اچھی عادت ہے کہ جب بھی خلیفہ وقت کوئی تحریک فرماتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے اپنا زیور پیش کر دیتی ہیں حضور فرما رہے ہیں اور سوائے استثناء کے اللہ ماشاءاللہ جن گھروں میں مالی قربانی کا ذکر اور عادت ہو ان کے بچے بھی عموماً قربانیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں اس لیے احمدی ماں اپنے بچوں کو چندے کی عادت ڈالنے کیلئے وقف جدید میں شامل کریں حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بچوں کے ذمہ وقف جدید کیا تھا اور اس وقت سے وہاں بچے خاص شوق کے ساتھ یہ چندہ دیتے ہیں اگر باقی دنیا کے ممالک بھی اطفال الحمدیہ اور ناصرات الحمدیہ کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کریں تو شامل ہونے والوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ چندے میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے بچوں میں بر چڑھ کر چندہ دینے کی عادت ڈالنے کی توفیق اطاع کریں یہاں میں اپنی آخری بات اس طرح پیش کرنا چاہوں گا انیس سو ستاون میں جب وقف جدید کا آغاز ہوا تو حضرت خلیفہ مسیح ثانی رحمہ اللہ نے رضی اللہ عنہ نے ستر ہزار روپے کا مطالبہ کیا میں نے آج اس پریزنٹیشن سے پہلے اس ستر ہزار کو آج کی یوکی کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھا تو دو سو اٹھانوے پاؤنڈ بنے پھر میں نے کہا کوئی میرا سننے والا یہ نہ سمجھے کہ اس وقت کرنسی تو بہت کم تھی تو میں نے اس وقت کی کرنسی کا ریٹ نکالا جو ایک پاؤنڈ اس ایکل ٹو تیرہ اشاریہ تینتیس روپے تھا سنانچہ اس وقت کے لحاظ سے میں نے نکالا تو انیس سو ستاون میں جو پاؤنڈ میں ادائیگی جماعت نے کی تھی وہ پانچ ہزار دو سو اکاون پاؤنڈ تھی اور پھر میں نے یہ جب الفاظ دیکھے جو حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنیس عزیز نے گزشتہ سال فرمائے آپ نے فرمایا تریسٹھ سال یعنی تریسٹھون سال اکتیس دسمبر دوہزار بیس کو ختم ہوا اس سال جماعت احمدیہ کو ایک کروڑ پانچ لاکھ تیس ہزار پاؤنڈز پیش کرنے کی توفیق ملی کہاں پانچ ہزار دو سو اکاون پاؤنڈ اور کہاں ایک کروڑ پانچ لاکھ تیس ہزار پاؤنڈ حضور نے فرمایا یہ وصولی گزشتہ سال سے آٹھ لاکھ ستائیس ہزار پاؤنڈ زیادہ ہے اور پہلے سال سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں الحمدللہ اب یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ احمدی ماں کی تربیتوں کا نتیجہ ہے یہ احمدی باپوں کی تربیتوں کا نتیجہ ہے کہ وہ نسلیں جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی وہ اس کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور وہ اس کام کو آگے سے آگے بڑھا رہی ہیں اب یہ میرا اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے اس کو مزید آگے بڑھانا ہے حضور نے مزید فرمایا تھا اس سال بھی برطانیہ دنیا کی جماعتوں میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے اول ہے انہوں نے اللہ کے فضل سے کافی اضافہ کیا ہے برطانیہ کی لجنہ اماء اللہ اللہ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کرتی ہے اس دفعہ جس بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس سال مردوں نے بھی لجنہ کی طرح محنت کی ہے ہم نے اس سال بھی لجنہ نے بھی اور مردوں نے بھی اس کام کو مزید آگے بڑھانا ہے تاکہ خلیفت المسیح ہماری کعوشوں سے خوش ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی بڑی سلطنے بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس لگا کر وصول کرتی ہیں اور یہاں ہم رضا اور ارادے پر چھوڑتے ہیں پس اللہ تعالیٰ بندے کی مرضی پر چھوڑ کر پھر اس کا عجر بھی بے حساب دیتا ہے پابند نہیں کر رہا کہ اتنا ضرور دینا ہے چھوڑ بھی بندے کی مرضی پر رہا ہے ساتھ فرما رہا ہے جو کچھ تم خرچ کروگے اس کا عجر بھی دوں گا صرف یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کی نیت نیک ہونی چاہیے اس سے زیادہ سستہ اور اندہ سودہ اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق بخل سے بچنے کی توفیق دے اور قرآنی ارشاد کے مطابق ہمیں وہ سودا کرنے کی توفیق دے وہ کرزہ حسنہ دینے کی توفیق دے جو ایک اللہ تعالیٰ کی جناب میں قبول ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عجر عطا کرے اور حضرت مسیح مہود رضی اللہ انہوں نے جو فرمایا تھا میں احباب جماعت کو تعقید کرتا ہوں کہ وہ اس تحریک کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی طرف پوری توجہ کریں اور اس کو کامیاب بنانے میں پورا زور لگائیں اور کوشش کریں کہ کوئی فرد جماعت ایسا نہ رہے جو صاحبِ استطاعت ہوتے ہوئے اس چندے میں حصہ نہ لے اور کوشش کریں کہ کوئی فردِ جماعت ایسا نہ رہے جو صاحبِ استطاعت ہوتے ہوئے اس چندے میں حصہ نہ لے اور جب ہم اس میں حصہ لیں گے تو خلیفت المسیح کی ان دعاؤں کا حقدار بنیں گے اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے ان کو روحانی ترقی بھی عطا فرمائے اور یہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں آمین جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق دے کہ ہم ان خلفاء کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جزاک کی خاطر اپنے مانوں کو خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ مولان راجل صاحب بہت ہی مفید امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو سن کر انشاءاللہ یہ جوش پیدا ہوگا کہ وہ وقف جزید کی تحریک میں زیادہ زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سال بھی ختم ہونے والا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سے دوست ہیں وہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اب چونکہ میں نے کوئی سوال تو نہیں دیکھا سوال اس کے کہ میں اگر کوئی مس کیا ہے تو شہباز صاحب آپ بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو دو سوال فاروڈ کی ہیں ایک وقف جدید کی تحریک کی ضرورت کیوں پیش آئی پہلا سوال تھا اور دوسرا تک وقف جدید کے چندہ کو کس طرح کے کاموں پر یہ دو سوال جی پہلا سوال جائے وقف جدید کی تحریک کیوں ضرورت پیش آئی میرا خیال ہے بہت حد تک تمہارا صاحب نے جواب دے دی ہے لیکن اس میں مزید فضل طاہر صاحب میں امدن اس میں میں نے ایک پوائنٹ کا ذکر نہیں کیا جو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ بھی بڑا دلچسپی کا حامل پوائنٹ ہے اگر ہم تاریخ احمدیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انیس سو چونتیس میں احرار نے یہ تہیہ کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ایک طرف دشمنان احمدیت قادیان کو اور احمدیت کو ختم کرنے کے لئے اٹھے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ادایت پاتے ہوئے حضرت مسلم عبد رضی اللہ انہوں نے تحریک جدید کی سکیم کا آغاز فرمایا اور آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نیستوں نابوت کریں گے ہم اس بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے کونے کونے تک خدا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو پہنچائیں گے یہ میں نے تحریک جدید کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اب دلچسپ عمر یہ ہے کہ انیس سو ترپن کا وہ سال ہے جو تاریخ احمدیت میں اور خاص طور پر تاریخ پاکستان میں ہمیشہ اس پہلو سے سیاہ سال کے طور پر مانا جائے گا کہ جماعتیں احمدیہ کے خلاف منظم طور پر فساد برپا کیے گئے کئی احمدیوں کو شہید بھی کیا گیا اور کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان بنانے والی یہ مخلص جماعت جس نے ہر قدم میں پاکستان بنانے کا ساتھ دیا اس کو کسی طرح پاکستان کی تعمیر و ترقی سے نکال دیا جائے اور اس موقع پر حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ نے انیس سو ستاون میں پاکستان بھر کے دہی علاقوں میں بسنے والے احمدیوں اور ایون غیر احمدیوں کی افلاح و بہبود کے لیے اس وقف جدید کی سکیم کا آغاز فرمایا تو یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور جس طرح سوال کا ایک پہلو یہ ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ بنیادی طور پر دو باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی نمبر ایک جو دہی علاقے ہیں وہاں بسنے والے احمدیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے اور نمبر دو جو ہندو قوم ہیں ان میں اسلام احمدیت کا حقیقی پیغام پہنچایا جائے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس وقت برطانیہ میں بسنے والے بھی کئی ایسے احباب ہیں جو انٹیریئر سندھ کے ان گاؤں سے ان گاؤں میں وہ پلے بڑے ہیں اور اس وقف دید کی کاوشوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا فضل کیا ہے کہ ایک طرف تو ان کے بچے واقفین زندگی ہیں اور دوسری طرف وہ ترقی کرتے کرتے عالی تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو یہ بھی ایک منفرد بیک گراؤنڈ ہے اور مقاصد ہیں وقف دید کا جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جزاکم اللہ اب چونکہ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وقف دید کا چندہ ہے وہ کن کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس کا ذکر تو ہم نے کیا تھا لیکن کیونکہ ایک ڈائریکٹ کوسٹن ہے اس کا ایک ڈائریکٹ آنسر بھی ہونا چاہیے نمبر ایک بات یہ کہ جب اس کا آغاز ہوا تھا انیس سو ستاون میں تو یہ صرف پاکستان کے دہی علاقوں کے لیے تھا لیکن جس طرح کہ میں نے پریزنٹیشن میں بھی ذکر کیا کہ انیس سو پچاسی میں نائنٹین ایٹی فائف میں حضرت خلیفہ مسیر رابے نے خاص طور پر وہ ہندو والا جو پہلو تھا اس کو مدعظر رکھتے ہوئے کیونکہ انڈیا کے گاؤں میں مختلف گاؤں میں مسلمانوں کو ہندو کیا جا رہا تھا تو اس پہلو سے انڈیا تک اس سکین کو پھیلایا تاکہ وہاں کے دہی علاقوں میں بھی جو لوگ ہندویزم کی طرف راغب ہو رہے مسلمانوں سے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف راغب کیا جائے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت خلیفہ المسیر خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے پھر افریقہ کے دہی علاقوں میں اس سکین کو پھیلایا ہے تو وقف جدید چندہ کے مسارف پاکستان کے دہی علاقے انڈیا کے دہی علاقے اور افریقہ کے دہی علاقے ہیں کام کیا ہوتا ہے نمبر ایک مولمین اور مبلغین تیار کر کے وہاں بھیجے جاتے ہیں تاکہ سب سے پہلے احمدیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے نمبر دو وہاں پہ ڈسپینسریز یا ہسپٹلز کا قیام کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی جو طبی سہولیات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے پاکستان کے بھی یہ انٹیریئر علاقے بہارت کے بھی اور افریقہ کے بھی یہاں تبی سہولیات بہت ناگفتہ بے ہیں تو یہ وہ کام ہے اور اس سے ریلیٹڈ پھر بے شمار چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اسی چندے کے ذریعے کور کیے جاتے ہیں جزاکم اللہ حسن جزا اب جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ان دو سوالوں کے علاوہ تو کوئی اور سوال میری نظر سے نہیں گزرا تو پھر ایک دفعہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سلام علیکم خلصہ ایک اور ایک اور سوال آگیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وقف جدید کا میری چندہ کی کوئی شرح ہے کتنا کہ کتنا ہونا چاہیے کیونکہ اکثر احباب یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر کوئی ہے کہ کوئی شرح ہے یا ایکچل یہ ہے سب سے پہلے تو یہ جن صاحب نے بھی سوال بھیجا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ میں نے الگ سے سلائٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی لیکن امدن اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور کچھ ذہن سے اتر بھی گیا تھا جزاک اللہ جن نے سوال بھیجا ہے میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی بہت زیادہ اس بات پر ایمفیسائز کیا ہے اور دوبارہ اس لیے دوہر آ رہا ہوں تاکہ میری بہنیں میری مائیں اس طرح توجہ دیں کہ خلفاء احمدیت نے ان کو براہ راس مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ بچے ساری دنیا کے بچے وقف جدید کا بوجھ اٹھا لیں تو سب سے پہلے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں بچوں کو رغبت دلانے کے لیے ایک بچوں کے لیے میار مقرر کیا گیا ہے ابھی ذکر کروں گا یہاں برطانیہ میں تین جسے کہتے ہیں ٹارگٹ مقرر کیے گئے ہیں جو سب سے کم ٹارگٹ ہے وہ ہے ینگ مجاہد کا اس میں کم از کم ٹوئنٹی فور پاؤنڈ سالانہ جو بچہ اور بچی ادا کرے گا وہ ینگ مجاہد یا مجاہدہ کہلائے گا کہلائے گی اور اس کا مطلب ہے ٹو پاؤنڈ پر مان اس کے بعد دوسرا میار ہے مجاہد صفے دو اس میں ٹھئٹی سکس پاؤنڈ پر یئر دینے ہیں اور چوتھا میار ہے مجاہد صفے اول یعنی سکسٹی پاؤنڈ پر یئر تو یہ تو بچوں کے لیے ایک میار جو ان کو رغبت دلانے کے لیے ان کو ترغیب دلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اب میں دوسری چیز کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ وقف دیدیت کا کیا خلفائے احمدیت کی طرف سے کوئی میار مقرر کیا گیا ہے تو اس کا سب سے بنیادی میار تو وہ ہے جو میں نے اکتباس بھی پڑا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس چندے میں شامل ہونے سے محروم نہ رہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے ہم نے اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے میرے علم میں ہے کہ کچھ مواقعے پہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اپنی آدھے آدھے ماہ کی تنخواہ یا ایک ماہ کی تنخواہ اچھا میار ہے وقف دید یا تحریک دید کے چندے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ محبت کرنا عشق کرنا قربانی کا دعویٰ کرنا اور پھر یہ پوچھنا کہ کتنی قربانی کروں یہ تو اپنا خود جائزہ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور پھر بڑھ چڑھ کے دل کھول کر اس میں حصہ لیں اس کا کوئی ایسا ڈیفنیٹ میار نہیں ہے ہر کسی نے خود فیصلہ کرنا ہے لیکن میں اپنی ذات کی حد تک بیان کر رہا ہوں اگر ہم بچوں سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ صفحے اول میں شامل ہونے کے لیے ساٹھ پاؤنڈ ایک سال میں ادا کریں تو بڑوں کا میار تو بہرحال اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے نزاکم اللہ اب ایک خاتون نے اور ایک سوال بھیجا ہے کہ اگر ایسا کیوں نہیں ہوتا ان کا انگریزی میں question ہے کہ why is it so that there are different sections of چندہ جات why don't we give چندہ only in one category and later it can be divided according to the need یہ ویسے تو سوال بڑا انتظامی سوال ہے لیکن میں اس کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جماعت اہمودیہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کے مطابق نہ ہو میں پوری طور پر اس سوال کو سمجھ رہا ہوں کہ آج کل کا جو ایٹمسفیر ہے اس میں تو آپ ایک کٹیگری بنا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی جنگ بدر کے موقع پر مال اکٹھا کیا گیا کبھی جنگ اہد کے موقع پر کبھی جنگ خندق کے موقع پر کبھی کوئی مہمان آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اسی طرح موجودہ دور میں بھی خلفاء احمدیت نے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا متفرق حالات میں متفرق تحریکات کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق کی ہیں اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اذن الہی کے مطابق ہیں اور ان کو اسی طرح اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اگر آپ دیکھیں نا ایک دلچسپ امر یہ ہے تحریک جدید اکتوبر میں ختم ہوتا ہے وقف جدید دسمبر میں ختم ہوتا ہے عام ہمارا مالی سال جون میں ختم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ درمیان میں آ جاتا ہے تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی جہاد کا ایک مسلسل ذریعہ ہے ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ کوئی آکے ہمیں توجہ دلاتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اگر میری بہنج یا کوئی اور بھائی یہ سوچنا چاہتا ہے کہ میں ایک ہی وقت یہ قربانی کرتا ہوں تو اس کا آسان طریقہ آج کل کی دنیا میں یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ ڈیبٹ لگا دیں اور ایک ہی دفعہ حساب کتاب کر کے لگا دیں اور یہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا یہ جدید سہولت ہے جو آج کے اس برطانیہ کے محول میں یا یورپین محول میں آپ کو مل جائے گی جزاکم اللہ بہرحال ایک دفعہ پھر میں شبہ آسان پر کنفرم کر لیتا ہوں میرا خیال نہیں ہے اور کوئی سوال ہے اور اگر واقعی کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جزاکم اللہ ایک اور سوال آگیا ہے جی جی ایک اور سوال آیا بھی کہ انہوں نے لیکچر سنا اور اپنے شکریہ کے جذبات وہ بھی لکھے تو بہرحال جزاکم اللہ اب جو کل کا جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ لیکچر جو ہے وہ بھی تحریکی جدیت کے بارے میں ہوگا لیکن وہ انگلیش میں ہوگا انشاءاللہ تو جو دوست اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اس لیکچر کو بھی سنیں لیکن آخر میں میں مولانا صاحب سے دخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتامی دعا کروا دے جی ضرور ہم آخر میں اختتامی دعا کریں گے اور ہم دعا اس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازہ ہے جو ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلاتی ہے کسی نے یہ بھی سوال بھیجا ہوئے کہ کیا بچوں کی طرح بڑوں میں بھی صفحے اول اور صفحے دوم کا ذکر ہے تو جواب یہی ہے جب بچپن میں یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ینگ مجاہد صفحے اول اور صفحے دوم میں آپ چلے جائیں تو بڑے ہو کے خود ہی آپ اس سے آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری اولاد کو بھی آپ لوگوں کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی اس میں بڑھنے اور زیادہ سیادہ قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں آمین جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ